موسیقی تو مجھے چین سے بیٹھنے دو گئی ہے میں چلا جاؤں میں نے کہا نا میری کوئی بیٹی نہیں ہے اسے اپنی بیٹی سمجھنا اور کہنا میری بھول تھی ٹھیک ہے مت مانے آپ کو دو دوسروں کی اولادوں کو اپنا کہنے اور ان پر پیسے اڑانے کا نشہ چڑ چکا ہے جب آپ کی آنکھوں سے یہ پٹی اترے گی نا تب سب صاف صاف نظر آنے لگے گا آپ کو تم حد سے بڑھ رہی ہو فاطمہ موسیقی 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 ایک عادل بھائی تو تھی جن سے مدل مانگی جا سکتی تھی وہ کار کو سب سادہ مسئلہ ہے ان سے موسیقی اسلام علیکم سب خیریت تو ہے آج آپ نے مجھے یاد کیسے کی وہ اب کون سا نیا گیم شروع کرنے والے ہیں تمہاری زبان اور کڑوے لہجے کو محسوس کرنے کے بعد یہ بات تو تہہ کہ تم میرے اچھے دوست اور فیر خواہ تو ہو ہی نہیں سکتے تمہیں جب بھی موقع ملے گا دس لوگیں مجھے لیکن اس وقت یہ ڈسنے والا نیک کام تو آپ کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت ہوشیاری کے ساتھ اور سامنے کونے آپ کا اپنا میں نے تمہاری پکواس سننے کے لیے فون نہیں کیا تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے تم جو اس رات ورسہ سے ملنے اس کے گھر گئے اور وہ بھی وقار کی غیر موجود کی میں ہے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتے تم کیا سمجھتے ہیں کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو گی تو میں یقین کرلوں نہیں اب تمہیں اس جھوٹ کی سزا بگتنی پڑے گی ہاں فرمان آدل ورسہ کے گھر جانے سے ان کاری ہے کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو اس ویڈیو کو تلاش کرو ہاں فرمان ہاں فرمان تم سمجھ نہیں رہی ہو ایمان یہ بات ہوتی چھوٹی نہیں جدی تم سمجھ رہی ہو ہمیں امی کو ضرور بتانا ہوگی لیکن بھابی اب ابھی ایسا کچھ مت کریں میں سوچتی ہوں کہ ہما کو کب اور کیسے بتانا ہے ایمان ہمیں یہاں اس طرح یار کب سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تمہیں دیکھنے تم سے ملنے کے لیے مرے جا رہی تھی اب تم یہاں رہ رہی تو کیا کرتی یہی آنا تھا نا تم سے ملنے میں چائے لاتے ہیں آپ دنوں کے لیے ایمان بیٹھو باتیں کرنے ہوں کیسی ہو ٹھیک ہوں میں سچ ایمان کچھ پل کے لیے تو جیسے زندگی میں وہ واپس پہلا والا وقت ڈوٹ آیا ہو جیسے ہم پہلے ملا کرتے تھے جب وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا وقار سے تمہیں بہت کہا کے چھلے جاؤ مگر وہ اس چنا ہی نہیں ہم ساری رات باتیں کرتے رہے ساری رات تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وقار بھائی ساری رات تمہارے ساتھ تھے اور تم انہیں جانے کا کہہ رہی تھی اور وہ جا ہی نہیں رہے تھے یہی بتانا چاہ رہی ہو تم ہاں تم میری بات پر یقین نہیں کرے وقار نے تو بتایا ہوگا وقار بھائی نے کیا بتایا ہے اور کیا نہیں بتایا فیسے زوبی جھوٹ بولنے کی بھی نہ کوئی حد ہوتی ہے تم اتنا بڑا جھوٹ بول کر کیا پروف کرنا چاہتی ہو کیا اہمن میں کیوں جھوٹ بولوں گی یہ سچ ہے مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی اچھا سچ کہہ رہی ہو ٹھیک ہے یہ بات تم وقار بھائی کے سامنے کہو گی بولو وہ اس رات ہمدان بھائی کے گھر پہ تھے پارٹی میں ہاں اس میں کیا ہے بول دوں گی چھا تو پھر اب یہ بات وقار بھائی کے سامنے ہی ہوگی اہمن تم بھی نا ذراسی بات بھی ہائپر ہو جاتی ہو تمہیں پتہ ہے مجھے اسی طرح تمہیں تنگ کرنے مزا آتا ہے ہاں اب کیا کہنے والی ہو یار میں تو مزاگ کر رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم دونوں نے ساتھ میں ڈنر کیا اور پھر وقار چلا گیا تھا اب کیا وقار کو تم لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے سے مجھے کچھ حاصل ہوگا میں اتنی بھی بے وکوف نہیں ہوں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم یہاں مجھ سے ملنے نہیں آئی بلکہ یہ معلوم کرنے آئی ہو کہ اس رات کے بارے میں وقار بھائی نے ورثہ بھابی سے کیا کہا ہے یار ایمن تم بھی نا باب بھائی تم سے تو بات کرنا بات کی کھالی نکال لیتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں تم سے ملنے آئی تھی اور بس مل چکی نا اب میں جا رہی ہوں اچھا تو اس رات وقار آپ کے ساتھ تھے اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں سب بتا کے کچھ بھی نہیں میں تو اپنے ایک اچھے دوست کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو ایمن سے شیئر کرنے آئی ہیں آپ اس گھر میں مہمان ہیں اس لیے میں لحاظ کروں گی ورنہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس رات جب وقار آپ کے ساتھ تھے ات سے اجازت لے کے پوچھ کے کہتے ہیں یہ حد سے بڑھا ہوا اعتماد ہے یا پھر تو میں پتا تھا کہ اگر تم وقار کو اجازت دو گی تب بھی وہ تمہاری نہیں سنتا ہے نہیں میں نے کہا نا اپنی حق میں رہی ہے اس گھر میں مہمان ہیں کہیں ایسا نہ ہو جب آپ جا رہی ہوں تو مجھے افسوس کرنا پڑے پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں تم سے نہیں ایمن سے ملنے آئی اور کیا یہ تم بار بار میرا گھر میرا گھر بتایا جا رہی ہو مائنڈ اٹ یہ گھر وقار کا بھی ملکل ٹھیک ہے آپ نے یہ وقار کا بھی گھر ہے اور میرا بھی ہم دونوں کا سو بھی تم کیوں بات کو آگے بڑھا رہی ہو تم اور میں ورثہ بھابی کے گھر پہ مہمان ہیں اس گھر کی اصل مالک ورثہ بھابی ہے اور وقار بھائی نے یہ گھر انہی کو لے کر دی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ دنگ موسیقی